نارکوٹیکس کنٹرول جو ہے وہ آپ ہی کی منشری کے انڈر بھی آتا ہے تو جو رانہ سناولہ صاحب پر منشیات کے کیسز بنائے گئے تھے وہ ثابت کیوں نہ ہو سکے دیکھیں جی پہلی بات ہوئی ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ انسی ہے نارکوٹیکس کنٹرول ہے جو ان کا کیس تھا وہ تھا این ایف کا نا انٹی نارکوٹیکس فورس کا وہ ایک آرمی کا انسٹیٹوٹ ہے اس حوالے سے جتنا میرا ایل ہے میں نے جی جو کچھ ادھر ایف ای آر ہوئی پھر وہ اندر چلے گئے بعد میں وہ آپ سمجھتے ہیں جو عدالتی ٹرائل ہے اس میں سے انہوں کو بھیل ملی ہے جیسے وہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن بہت لمبی ہو جاتی ہے نا جس طرح ان کے پاس جو ہیں مقلاء جو ہیں ہماری این ایف کے پاس پروسیکیوٹر جو ہیں وہ کافی کام ہے کیسز بہت زیادہ ہیں سرکر ان کی جو سٹین تھے چار ہزار ہیں انہوں نے سپلائی چین کو بھی دیکھنا ہے ائرپورٹس کو دیکھنا ہے جسوبے کی باؤنڈیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے اس لحاظ سے میں کوئی ڈیٹیگیشن یا جو بھی چار رہا ہے ان کا پاس میں جو ڈیڈیشلی کے معاملات تو ان میں میں کچھ اگل نہیں ہے مجھے مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ اے ای ای ایف کھتا ہیں آپ نے نعرہ لگایا کہ میں نے سمندری کی تاریخ بدلی ہے اس کی تقدیر بھی میں ہی بدلوں گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تھا جی کہ سمندری فیصلہ بھاد کی تصحیل ہے لیکن اب بعد ایک قسم تھی کہہ لیں کہ جس طرح سہولیات ادھر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی فیصلہ بھاد کو اگر آپ دیکھیں گے تو لاہور کے بعد ایک لاہور جس جو آپ کی سیٹی ہے جس میں سب سے زیادہ ریوینیو آپ کا جنریٹ ہوتا ہے سارا کچھ ادھر وہ فیصلہ بھاد ہے سنتی شہر ہے نا اس حوالے ہی اس کی تصحیل ہے اس میں پچھ تو بہتر ہونا چاہیے تھا لیکن میں آپ نے دیکھی لیا ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی حوالے سے پہلے ساپ کچھ ایتر کیا کچھ ہے وہ آپ کے ساب کے سامنے آئے جا آپ نے دیکھی لیا ہے اس ہی حوالے سے میں نے ٹرائے کی ہے ٹراما سینٹر بنوایا پھر جسی نیوورسٹی کے ساب کیمپس لے کے آئے ہوں اور اسی طرح بی ایس بلوگ شہر ای خموشہ وہ بے شمار ایسے پروڈرٹس لے کے آئے ہوں ایسے پروڈر راکھ کے دیئے ہوں میری ہینڈ ریٹنگ ہوئی نہیں اچھی سی میں نے خات کیوں نکھنا تھا پھول دیتے تھے ہوں میں نے پھول بھی نہیں دیا پھول توڑنا نہیں آتا دینا کیسے تھے پھر کیا بھیجتے تھے کچھ ہوئی نہیں کبھی پکڑے گئے کوئی نہیں 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 کبھی نہ کوئی کیا نہ کبھی پکڑے گیا چلے آپ نے نہ دیئے ہوں گے آپ کو تو ملے ہوں گے کافی ساب نہیں کوئی اتفاق ہی ایسا تھا یا آپ نے دل دیادہ توڑے لیکن جب کسی سے لگاؤ ہو نا جی تو پھر ہی دل ٹوٹتا ہے تو دل کو لگائی نہ تو نہ ہی دل ٹوٹتا ہے میرے خیال میں جی تو اس حوالے سے میں بچاؤں نہ کبھی توڑا نہ کبھی کسی نے ہمارا توڑا ہے یعنی آپ اس لیول تک معاملات لے کر ہی نہیں جاتے تھے شروع نہیں کرتے تھے نوجوان آدمی ہیں میوزک میں شیر و شائری میں دلچسپی تو ہو بھی میوزک کافی زیادہ سنتے ہیں جب ٹیولنگ کرتا ہوں نا جی تو فیزا سفر زیادہ فرش بھی ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ سنتے ہیں کس قسم کا میوزک پساند کرتے ہیں؟ میں زیادہ پنجابی سن لیتا ہوں چی اور انڈین جو ہیں وہ سن لیتا ہوں گانے تو جو بھی نئے آجیں وہ سارے سنتا ہوں لیکن سوڑا سوڑا فاسٹ جو میوزک ہے وہ میں سنتا ہوں کون سا گانا زیادہ پساند ہے؟ اس طرح سپیسیفیکلی مجھے یاد تو نہیں آئے گا گڑی تو مگا دے تیل میں پوانے وہ بڑا پرانا تھا جی وہ تھا ہے پاکستانی میرے کھار میں گانا وہ تو پرانا سونگ ہے ابھی نئے کافی سارے آئے ہیں باکر چلا دل توڑا تو بیم توڑا وہ جس کا نہیں تھا سجنا اور لڑکی نے گایا تھا پاکستان نہیں ہے اس کا اگنے آیا اس کا اگنے آیا کہ وہ سنتے ہیں اس طرح مختلی مختلی سنتے رہتے ہیں آپ کی آواز بھی اتنی اچھی ہے؟ نہیں میری اچھی کوئی نہیں ہے کبھی کسی نے تریب نہیں کی آواز کی باقی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اواز والے بالکل نہیں ٹھیک بات پساندیدہ شاعر کون ہے؟ غالب ٹھیک ہے ہم بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے اچھا ان کا کوئی شیر سنائیں نہیں ایسے مجھے یاد نہیں آئی پساندیدہ گلوکار پساندیدہ گلوکار ایسے نہیں ہے وہ یسے یوٹیوب پر ہوتے ہیں گانے میں سن لیتے ہیں فلمیں اور ڈرامیں تو اچھے لگتے ہوں گے کونسی فلم کونسا ڈراما آئیکل ڈراما وہ شادی کے بعد دکھنا چروع کیا جی میں پہلے تو میں ڈراما دیکھتا نہیں خدا اور محبت ہے آج کار وہ جو بھاولپور ملتان میں بنائے میں وہ اچھا ڈراما ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کار آپ یورپ گھوم چکے ہیں پساندیدہ جگہ کونسی ہے؟ یوکے لنڈن سب سے زیادہ ہے پیار ہے کھانے میں کیا پساند کرتے ہیں؟ کھانے میں سب کچھ کھا لیتے ہیں جی جو مل جائے آپشنل پر تو پھر لیبنیز وہ یا پھر دیسی پاکستانی وہ دونوں چل جاتے ہیں فیٹنیس کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ میں جی پہلے ویڈ میں نہ زیادہ تھا کافی اس کو بڑا سپیڈر میں نے کم کیا فورٹی کے جی میں نے ویڈ اپنا ریڈیوز کیا تھا ابھی سب سے زیادہ ہمیں بے چھے سوال ہوئے بے چھے ساتھ سال ہوئے اس کا یہ ہے کہ میں صبح ہوتھ کے جوگنگ کرتا ہوں ڈیلی چھوٹی نہیں کرتا اس میں ایک سوال کرتا ہوں ڈیٹ گھنٹا تو کچھ نہ کچھا اللہ مہتین کیا ہوا ہے کھلوں میں بھی دلچسپی ہے ہاں جی ہاں کون سا کھل زیادہ پساندی ہے میں بینڈ مینٹر میں اچھی کھل لیتا ہوں کرکٹ بھی کھل لیتے ہیں کبڑڈی کو کی وجہ رہی ہے کہ وہ میرے شہر کی ہے جی کبڑڈی شہر جو کھیل ہے نا جی میں آپ کو بتایا تھا شام میں کہ اگر کوئی بھی ورلڈ کپ کوئی نا کبڑڈی کا اس سے پانچ سے چھے جو پلیئرز ہیں نا وہ میری تصیل سمندری کے وقت ہیں ہر دفعہ ابھی بھی سٹیل تو اس لئے میں نے ایک جو انٹری گیٹ ہے اس کے اوپر کبڑڈی کے پوسترز وغیرہ ہیں وہ بھی لکھوا رہا ہوں شاپنگ کبڑڈی کے نام سے مارا شہر جانا جائے شاپنگ کان سے کرتے ہیں لوکل کر لیتے ہیں کچھ باہر سے شوز وغیرہ باہر سے کر لیتے ہیں جو کپڑے ہیں کپڑا جو ہے کمیشل باف ساتھ سے اچھا پاکستان میں ہے وہ ہی تر سے اب مارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین 100% ٹین میں سے ٹین ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے بعد ان کو نائن دینے چاہیے ان سیاست دانوں کو ایک ایک مشوہ دیں شہباز شریف شو بازی چھوڑ دیں بلاول بھٹو زرداری کوئی تھوڑا سا سیخ لیں فیاضل حسن چوان کسی بات پر نام ہی کہہ دیا کریں مجھے نہیں پتا حمزہ شہباز شریف تکبر چھوڑ دیں میرے خیال ہنہ پرویز بٹ میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو پولیڈکس کرنی چاہیے وہ میں ہم کام کرتی ہیں حسن مرزا حسن مرزا جی میرے خونسی چانسی کے ساتھ ہی ہیں جی ڈویزن ماری فیصلہ بات ہی ہے تو اچھا ٹائم ان سے گودر جاتا ہے جی اتوازہ زرانہ نظریاتی زیادہ ہیں ریالیٹی کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں شیخ رشید حلفن مولا ہے جی ٹھیک ہے محمد زبیر اس کا آپ جواب دے دیں میں شوہ آپ لے دے دیں نہیں اس کا آپ دے دیں وان ورڈ فور کی وجہ سے اپر گیا راجہ یاسر امائیو کچھ ہائر ایڈوکیشن مینہ ریفارمز لے کے آنے چاہیے چودھے پرویز الائی اچھے منجے سیاستان علیم خان علیم خان اچھے بزنس مین ہے جی یہ سیاستان اچھے نہیں ہے نہیں سیاستان بھی اچھے ہیں ہینا پرویز بٹ شوف کرنے کا زیادہ شوف چوز ون سمندری یا لاہور سمندری عمران خان یا کمر جاوید باجوا خان بریانی یا پلاو چاہی یا کافی چاہی اسمان بزار یا بنی گالا بنی گالا کرکٹ یا کبڑی کبڑی علیہ صاحب بہت بہت شکریہ بڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی میربانی آپ لاہور سے سپیشلی تشریف لے کے آئے سارا دن جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں وزیر ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب حافظ ممتاز احمد ان سے ملاقات کے لیے ہم فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے ہمارا پور تپاک استقبال کیا اسلام علیکم حافظ سب کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ کا دھیمہ مزاج اور نرم گفتاری سے تو لگتا ہی نہیں کہ آپ کو کبھی غصہ بھی آتا ہوگا آتا تو نہیں ہے لیکن سمٹیم جب آجے تو الحمدللہ کنٹرول کر لیتے ہیں ایک دو منٹ کی صرف بات ہوتی ہے جو زندگی میں سیکھا ہے غصہ کسی سے نکالیں گے تو اس کا دل ٹھوٹے گا آپ کا تعلق تو ایک کاروباری گھرانے سے ہے تو پھر سیاست کی طرف کیسے آگئے میرا جی یہ بچپین سے تھا شوق کہ میں پولیٹیشن بنوں گا جب میں پریمری میں تھا تب سے تھا یہ شوق کہ کچھ میں کروں ایسا کہ اچھوں میں آپ کا نام آسکے تو وہ میں نے سٹارڈ لیا پہلے چیریٹی سے ویل فیر سے تحصیل سمندری میں اس پر میں نے کافی سارے الحمدلی رہا پروڈیکٹس جو آج بھی چل رہے ہیں وہ میں نے اپنا ایک ہوسپیٹل بنایا جس کا ایک روپیہ پرچی کے اوپر ایوری تینگ اس کا فری ہے ایون کہ آپ ہیپیٹیٹس کی میڈیسن لیں آر تھو کا کوئی پیشنٹ ہو لیور کا ہو جو ہارٹ کا ہے جو بھی ہے سارے ہم اس کو سکولیت فری دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو میں کر سکتا تھا وہ ہم نے کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا سیاست میں آنا شروع کیا الحمدللہ آج یہ ٹائم آیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی ہے کہ میں کچھ پنجاب لیول پر یا اپنی تسہیل کے لیول پر کچھ بہتر کر سکوں لوگوں کے لئے